بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ساتھی کے ساتھ کما فی المثال جیسا کے مثال میں ہے اچھا جی بخشنے منصوب لفظ کسی کہتے ہیں منصوب یس منصوب کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہونا منصوب کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کے اوپر فتح ہونا ٹھیک ہے کسی بھی واحد لفظ کے اوپر جب فتح آ جاتی ہے تو اس واحد لفظ کو ہم منصوب کہتے ہیں اچھا یہ فتح تنوین اب جیسے ہیں ہاں یہ اب دو فتح ہیں تو یہ لفظ کیا ہے منصوب ہے بس کوئی لفظ پر فتح آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتی ہے بچہ ایک فتح ہو یا ایک فتح ہو ایک ہو یا دو کوئی مسلح نہیں ٹھیک ہو گیا صحیح 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 تو مفتو نہیں کہتے ہیں مفتو اے آپ مفتو بھی کہتے ہیں مرفوع مفتو مجرور وہ بھی کہتے ہیں لیکن ہم اس کو منصوب کہتے ہیں اس ہم ہم جو ٹرم میں استعمال کریں گے وہ زیادہ منصوب استعمال کریں گے ٹھیک ہے اچھا صحیح صحیح نیکٹ طالب الاول کم غرفتن فی شکتن فی شکتی جو فی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کسنا ہوگی اچھا جی جی آپ نے بتایا کم غرفتن فی شکتین اب یہ شین جو فشدہ ہے تو فاک اور شین کے ساتھ جنے فی شکت فی شکت فی شکتن اتنے کمرے ہیں اپارٹمنٹ میں طالب طالب فانی فی شکتی خمسو غرفتن اپارٹمنٹ میں پانچ کمرے ہیں اچھا اب اس کو سر نیچے والا بھی پڑھنوں پہلے فی اییی دوری شکتو کون سے فلور پہ ہے اپارٹمنٹ ٹھیک ہے طالب صالب صالب فی دوری الخامس پانچ میں فلور پہ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب نسال ہے یہ جو لفظ کم ہوتا ہے نا اس کے بعد آنے والے لفظ میں دو خصوصیت لازمی ہونے چاہئے ہیں پہلے خصوصیت کے وہ لفظ واحد ہونا چاہئے ہیں کیا ہونا چاہئے ہیں واحد واحد ٹھیک ہے اور دوسری لفظ کے خصوصیت منصوب ہونا چاہئے ہیں سمجھ آگی بات ہے یہ دو خصوصیت کس میں ہونے چاہئے ہیں جو لفظ کم کے بعد آتا ہے ٹھیک ہے ایک خصوصیت ہے کہ اس کے اوپر وہ واحد ہونا چاہئے واحد ہونا چاہئے ہیں ٹھیک ہو گیا اور دوسری خصوصیت منصوب ہونا چاہئے ہیں اوکے جی اب یہ دیکھیں لفظ غرفہ یہ واحد لفظ ہے یا جمع لفظ ہے یہ واحد لفظ ہے تو ہم نے کم کی وجہ سے لگایا لیکن انگلیش میں ہم کہتے ہیں یا اردو میں بلکہ ہم کہتے ہیں کتنے کمرے ہیں کمرے جو لاز ہوتا ہے وہ جمع ہوتی ہے لیکن آج بھی مولٹا سسٹم ہے کہ کم کی وجہ سے ہم نے کیا کہا اس کو واحد کہا ٹھیک ہو گیا صحیح 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 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس کی اردو کیا کہیں گے اس کی بھی کہہ دیں گے کہ آپ اپارٹمنٹ میں کنے کمرے ہیں کیونکہ ہم باہ مہاورا ترجمہ کرتے ہیں لفظی ترجمہ کبھی نہیں کرتے لیکن اگر کوئی لاز ہی ترجمہ کرے تو ایفر یہ ہوگا کہ کتنا کمرہ میں اپارٹمنٹ ہے تو یہ جملہ ہی غلط ہو جائے گا لفظی اگر ترجمہ کریں تو کیا مطلب بنے گا کہ کتنے یا کتنا کمرہ میں اپارٹمنٹ ہے یہ جملہ ہی غلط ہو گیا جی 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 صحیح کہہ کم گرفتن فی شککا فی شککا فی شککا کتنے کمرے ہیں اس میں اپارٹمنٹ میں فی شککا اربعو غرفن غرفن ٹھیک ہو گیا غرفن اب یہ بھی رول یاد کر لیں کہ جو کانٹنگ ہے تھری سے لے کر ٹین تک جی اس میں جو مادود ہوگا وہ مجرور ہوگا مجرور کسی کہتے ہیں سب یہ منصوب کو مجرور اس لحس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کسرا ہوتی ہے کیا ہوتی ہیں کسرا ایک سے دس تک تھری سے لے کر ٹین تک اچھو ٹیک ہو گیا تو تھری سے لے کر ٹین تک جس چیز کو بھی آپ گنیں گے نا اس کے ساتھ آپ نے کہا لگانی ہے کسرا جیسے کتابیں آپ کہتنی ہیں دس کتابیں جو لفظ کتابیں ہوگا اس کے ساتھ آپ نے کہا لگانی ہے کسرا مجرور اوکی یہ سے رول ہوتا ہے اربی کا یہ اربی کا رول ہے اب جیسے یہاں پہ کمروں کو گلنے تو ہم نے غرف کے ساتھ کیا لگائی کسرا ہر جملے میں آپ نے غرف کے ساتھ کسرا لگانی ہے جب اس کے ساتھ کانٹنگ لگائیں گے تھری سے لے کر ٹین تک بھی جیسے تھری کمرے کے ساتھ چار کمرے کے ساتھ پان کے ساتھ جو غرف لاز ہوگا اس کے ساتھ آپ نے کسرا لگانی ہے نیکسٹ فی ایی فی ایی دوری شکپتو فی دوری رابی اب ایی کے ساتھ تم نے کسرا کیوں لگایا فتح کیوں نہیں لگا یا دھمہ کیوں نہیں لگا یہ ہے نا کہ وہ سوال ہے نا ہر فی جل نے اس کو کسرا دے دیا آپ کو منبتہ ہے تو جب بھی ہر فی جل کسی کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس لاز کے ساتھ ہم کسرا لگاتے ہیں اوکی نیکسٹ اچھا کم غرفتن ساری فی ایی دوری شکپتو فی دوری رابی کم غرفتن فی شکپ فی شکپ فی شکپتی فی شکپتی سلاسو غرف فی ایی دوری شکپا فی دوری سالس فی دوری سالسی بھی کہہ سکتے ہیں سالسی بھی سالسی بھی ٹھیک ہے سالسی اچھا کم غرفتن غرفتن فی شکپا فی شکپا خمسو غرف ٹھیک ہوگیا فی ایی دوری شکپتو فی دوری سالسی بھی نہیں یہاں پہ فی دوری سالسی بھی کہہ یہاں پہ وہ نہیں لگے گا سسرا سالسی بھی فی دوری سالسی بھی کم غرفتن فی شکپا فی شکپا اربع غرف فی ایی دوری شکپا فی دوری اول نیکش سالسی بھی ہاتی جملا کما فی المثالین بناو جنلے اتاکہ مثال ہوں اچھا جی بتائیں اردو میں یہ صفت محصوب کسی کہتے ہیں اردو میں صفت کیا ہوتی ہے اور محصوب کسی کہتے ہیں صفت 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 صرف مجھے وہ بتانا نہیں آرہا صفت ہی ہوتا ہے اردو میں یہ کیا لاز لکھا میں نے پڑھے سے قوالیٹی محصوب جس کی قوالیٹی بیان کی جائے ٹھیک ہے جس کی خوبی بیان کی جائے ٹھیک ہو گیا جی صحیح جیسے خوب صورت بچہ خوبصورت بچہ میں صفت کیا ہے صفت ہے یہ خوبصورت اور بچہ ہوگا محصوب ٹھیک ہو گیا اب اس کو عربی میں دیکھتے ہیں عربی میں یہ جو صفت ہے اس کو ہم کہیں گے ناد کیا کہیں گے اچھا ناد اور جس کی صفت بیان کی جاری ہے اسے ہم کہیں گے منعوت ٹھیک ہو گیا بلکل جس کی بھی خوبی بیان کریں گے اس کو منعوت کہیں گی اور جو خوبی ہوگی اس کی وہ ناد ہوگی ٹھیک ہو گیا سمجھتی تو ہوں لیکن ابھی میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہے تو ان کے لئے جیسے رٹا لگانا پڑتا ہے نہیں بس ابھی آپ اس کو پڑھیں سمجھیں اور بھول جائیں بس اس کی فکر نہ کریں ٹھیک ہے یعنی ابھی مین چیز ہے کہ ابھی اس ٹائم آپ کو سمجھ پوچھ پوچھ رہی تی نا تو مجھ بتا رہی تی کہ گرائی مر اب بھول جاتے ہیں تو کبھی کبھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے تو آپ کہتی ہیں ایک دن میں مجھے مر جائے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے بس سمجھ ہے اور یہ سب چیزیں جو آپ سیکھ رہی ہیں مجھے امید ہے مینے کے اندر اندر بھول لیں گی لازمی انشاءاللہ انشاءاللہ تو نہ کہ اس میں چلو یہ ایک بھول جاتا ہے مینے میں اچھا جی نیکسٹ مسال اچھا اب یہ جو میں نے آپ بتایا ناد منوت اگر جو منوت ہوگا مذکر ہوگا تو ناد بھی کیا ہوگی مذکر ہوگی سمجھ جا گی اچھا اگر مونس ہوگا تو ناد بھی مونس ہوگی صحیح ہوگیا اسی طرح اگر منوت کے ساتھ الف لام لگا ہوگا شروع میں تو ناد کے ساتھ بھی الف لام لگا ہوگا ٹھیک ہے اگر منوت لگا ہوگا تو منوت آواز نہیں آرہی آپ کی جی سر اگر منوت کے ساتھ کی کے سر سمجھ جا رہی ہے اگر لام لگا ہوگا آپ دونوں مون بن کرو بچوں انہ من انچے نکال دوں گا دوازہ بن کرو کھلو بس دوازہ بن کرو شافی تو صرف منوت پہ بھی لام ہوگا بلکل فرض کی آربی کا میں آپ جملہ مسائل لکھ بتاتا ہوں ال کتاب قدیم بلکی تو خیر دوسرا ہوگی چلو ال کتاب القدیم یہ بس ہے جملہ اس لیان سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ خبر جملہ ہے جملہ خبر یہ مفتدہ کوئی اور میں جملہ لکھتا ہوں جیسے کلم غالی کوئی اور مسائل میں لکھتا ہوں کتاب القدیم چلہ اس سے سمجھ لیں اب جیسے کتاب کہ منوت ہے اس کی خوبی کہ یہ قدیم اس کی نات ہے اب اس کے ساتھ نگا ہوگی اس کے ساتھ بھی ہم علی جو نات اگر اس نات اگر اس گ دو نور فتح ہیں تو اس کے ساتھ بھی دو فتح ہوں گی ہل چیز میں جو نات ہوگی منوت کو فالو کرے گی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ مسالوں میں دیکھیں شکہ کا مونس لگ اس کی جو نات ہے وہ بھی کہہ مونس ہے شکہ کے ساتھ دو دمہ ہیں تو اس کی نات کے ساتھ بھی دو دمہ لگے گی اب یہاں پہ بیت مذکر ہے اس کی نات بھی مذکر ہوگی بیت کے ساتھ دو دمہ ہیں تو اس کی نات کے ساتھ بھی دو دمہ ہوں گی پڑھیں آنکھے پھر ہمارے پاس خوبصورت اپارٹمنٹ ہے لدائینا اساس جمیلت اسی پڑھا سر اساس یا اساسات پڑھیں گے اساس جمیلت ٹھیک ہے جمال لفظ لدائینا سجادت 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 اسم لدائینا سجادت جمیلت ٹھیک ہو گیا لدائینا عریقت جمیلت لدائینا سخان سخان جمیل سخان جمیل لدائینا فرن جمیل لدائینا فرکت جمیل ٹھیک ہے لدائینا بیت جمیل لدائینا نیکسٹ ابھی آپ نے جو لاشنہ ملنے پڑا تھا میرے خیال میں آپ نے اس کو ہوم ورک نہیں کیا آپ نے ویڈیو تو دیکھ لی تھی تو میرے خیال میں آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہوم ورک کرنا تھا اسی کا جو اینڈ میں آپ نے رائٹنگ مالی ہوم ورک تھا تھا جیسے ایک تھا میں نے فرنیچر کو اس کی جگہ کے ساتھ لائن لگا کر جوڑنا تھا اس طرح کا عمر تھا وہ آپ نے میرے خیال سے نہیں کیا جانتا مجھے یاد مجھے لگتا میں نے آپ کو بھیجا 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 تھا میں چکا دیتا ہوں بھی جی خیر میرا ورسائی پیڈی سیٹ ہوا بس میں اگر بھیجا ہوا تو جو گیا ہوگا چلو جیسر آپ نیکٹ اریدو ستارتن ستارتن آپ دیکھیں مفہول بھی کا منہ آپ کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا جی بتایا تھا مفہول بھی کیا ہوتا ہے مفہول بھی کو جاد سر جی جیسے ابجیکٹی بھانا مفہول جی آپ چاہت آف در سیٹنس جس کے اوپر فیل کا ایکشن ہوا ہو اس کو مفہول بھی کہتے ہیں اوکی اور اس کی خوبی کیا ہوتی ہے وہ منصوب ہوتا ہے کیا ہوتے مفہول بھی منصوب کیا ہوتے سر منصوب جس کے جہاں منصوب ہوتا ہے یعنی اس کے پر فتح ہوتا ہے منصوب منصوب علاقیوں پر فتح ہوتی ہے ٹھیک ہوگی نیکٹ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اچھا اریدو ستار وطن اریدو اریق تن تن سر اچھا یہ چیزیں مفعول بھی ہیں یہ والی یہ سب مفعول بھی ہیں کیوں کیونکہ ان کے اوپر فیل اریدو کا ایکشن دوسرہ خانن میں گیزر جاتا ہوں ہل تسکنو فی بیتن بیتن ہل تسکنو فی بیتن ہل تسکنو فی بیتن کیا آپ گھر میں رہتے ہیں ہل تسکنو فی شکوات کیا آپ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ہل تسکنو فی حیل مطور کیا آپ ائرپورٹ کے نیبر روڈ میں رہتے ہیں ہل تسکنو فی حیل جامعہ کیا آپ جنورسٹی کے نیبر روڈ میں رہتے ہیں نام اسکنو نام اسکنو بیتن فی بیتن نام اسکنو فی بیتن فی بیتن صحیح صلی اللہ مجھے وہ نظر میں آتا فی نام اسکنو فی شکت نام اسکنو فی حیل مطور 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 نام اسکنو ایک کسرہ پڑتے ہیں مطور دو دو کسر نہیں صحیح 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 وہ تو منصوب دکھانا ٹھیک ہے صحیح میں لکھ لوں لکھ لیں لکھ پر میں آپ سے کہا کہ یاد کرنے کی تنشن نہ لیں بس اب بھی سمجھ فکر کریں بے شک اس لئے میں کہتا ہوں لیکن کتنا کوئی مسئلہ نہیں بے شک نعم اسکنو فی حی الجامی اچھا لا اسکنو فی بیت لا اسکنو فی شک لا اسکنو فی حی المطار لا مطار سوری مطار لا اسکنو فی حی الجامی جاتی کیا مطلب ہے جملے کا نہیں میں گھر میں نہیں رہتا نہیں میں اپارٹمنٹ میں نہیں رہتا لا اسکنو فی حی جل میں تو ری نہیں میں ائرپورٹ کے نیبر روٹ میں نہیں کہتا ایک نہیں ہے جواب میں ٹھیک ہے ایک نہیں دو نہیں نہیں ایک نہیں میں گھر میں نہیں رہتا بس نیٹسٹ فی شک قواتا سلا عرف جر فی کیا کرتا ہے جی سر عرف جر فی کیا کرتا ہے دے دیتا ہے مطلب Anderson دے مطلب عگلے لس کو کسر دیں تو عگلے لس کو کسر دیں فی شک قواتی سلا سلا سی سلا 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 فی شک شک قواتی فی شک ق servi sلا so شک رف سلاسو غرفین غرفین سی فی شکر تھی سلے کا ٹین تک جو مادود ہوگا انہی کے جس کو گنا جا رہا ہوگا وہ مجرور ہوگا ٹھیک ہوگیا جی سی یعنی کسرہ لگانی ہے کسرہ لگانی ہے اس لیے ہم نے غرف کے ساتھ کسرہ لگائی فی شکر اربا او غرفین میرے بھی اس کے اپارٹمنٹ کے چار کمرے ہیں فی شکر خمسو غرفین اپارٹمنٹ کے پانچ کمرے ہیں اریدو شکر 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 یہ منصوف کیوں ہے سر وہ یہ مفہول بھی ہے اس کو ہم نے پھر پھر ہمیں کیسے پتچلا کہ یہ مفہول بھی ہی ہے اسی پہ کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے ٹھیک ہوگا نیکسٹ اریدو میں سوفا چھاتا ہوں اریدو سلاجتCTOR میں محمد میں برہ محمد میں پھلیت چھاتا ہوں اریدو سجادتاً میم قدلی کا براہ مہربانی میں کللن رکھاؤں اشکتا فی الدوری اشکتا جب علی فلام ہوتا تو آخر میں دمہ اور علی فلام کے ساتھ تو وہ اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ تو منعوت اور ساتھ تھا اشکتا فی الدوری الاول اپارٹمنٹ فرس فلور پہ ہے اشکتا فی الدوری ثانی اپارٹمنٹ دوسرے فلور پہ ہے اشکتا فی الدوری ثالی اپارٹمنٹ اس میں ہے تیسرے فلور پر ہے اشکتا فی الدوری رابی ایک اپارٹمنٹ چوتھے فلور پر ہے اششک پاتو کی دور الخامس اپارٹمنٹ پر پانچ میں فلور پر ہے کم غور فتن فی شکواتن شککتی علیف نام جو سے ایک اثر آئے گا جی سر فی شککتی کتنے کمرے ہیں اپارٹمنٹ میں کتنے کمرے ہیں کم سکارتن فی شکواتی کتنے پردے ہیں اپارٹمنٹ میں کم حمامن فی شکواتی کتنے باتروم ہیں اپارٹمنٹ میں کتنے باتروم ہیں کم سجادتن فی شکواتی کتنے اپارٹمنٹ میں کتنے کالین ہیں کم سلاجتن فی شکواتی اپارٹمنٹ میں کتنے علاجتا فریج ہے لدائنا لدائنا بیت جمیل ہمارے پاس بصورت دھر ہے لدائنا فرن جمیل ہمارے پاس بصورت اوان ہے لدائنا فرن لدائنا سخان جمیل ہمارے پاس بصورت دھر ہے لدائنا شکتن 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 جمیلتن ہمارے پاس بصورت اپارٹمنٹ ہے لدائنا سجادتن جمیلتن ہمارے پاس بصورت پارکٹ ہے لدائنا غرفتن جمیلتن ہمارے پاس خوبصورت فی ایی دوری شکتو اپارٹمنٹ کونسے فلور پہ ہے کتنے فلور پہ ہے فی ایی دوری شکتو کونسی فلور پر اپارٹمنٹ ہے فی ایی غرفت 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 شکتو کونسے کمرے میں فریج ہے اچھا کونسے کمرے میں صحیح فی ایی غرفت سلاجتو کونسے کمرے میں فریج ہے فی ایی بیت بیت بیتل غرفت 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 علی فلام کی وجہ سے آخر میں ایک دم آئیں گی دو دم نہیں آئیں گی صحیح جی جی جہر میں کمرے میں آئیں گے صحیح ہو اس میں فی ایی بیتل اس کا ہے فی ایی بیتل اور فتو کونسے مکان میں کمرہ ہے کونسے مکان میں کمرہ ہے صحیح چا جی آگے آجیں کلام پہ آجیں پیج نمبر 93 ساتیس آپ انگلیش پہ تھانا تو پھر وہ جو آتدریب میں نے وکیبلری لکھت ہویا جو تو اس کی پہلیش ہی زیادہ سمجھنے سیلک اور ساہر اور حمزہ اس کی سمجھائی ٹھڑی تدریب الاول الکلام اس کو چھوڑ دیں پہلے مشہ کو چھوڑ دیں الکلام کا مطلب ہے بات چیز کرنا بولنا تدریب السانے سے شروع کریں تدریب السانے ٹھیک تبادل حوار دائلاغ تبادلہ دائلاغ تبادلہ کریں معظم رمیلی کا اپنے ساتھی کے ساتھ کمافی المثال جیسے کی مثال میں مثال الاول اریدو مشاہدت مشاہدت تشک میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں تفضل برائے مربانی حاضی یا شک یہ وہ ہے اپارٹمنٹ ہے اریدو مشاہدت مشاہدت سلاجہ 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 مشاہدت سلاجہ سلاجہ یہ مضاف مضافلے ہوتا ہے یا ابھی آپ نے مجھے سے نہیں پڑھا سلاجہ سلاجہ میں فریج دیکھنا چاہتا ہوں تفضل حاضی حاضی یا سلاجہ سلاجہ ٹھیک ہے سلاجہ اریدو مشاہدت مشاہدت المرآت مرآت مرآتی مرآتی میں دیکھنا چاہتا ہوں شیشہ دیکھنا چاہتا ہوں تفضل حاضہ ہوا ہوا المرآت مرآتی حاضی ہی یل میرآت سلاجہ یہ شیشہ مونس ہوتا ہے بلکل اس کے آخر میں تا مربوطہ ہے اس لئے مونس ہے حاضی حاضی ہی یل مرآت 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 عورت کو کہتے ہیں میرآت شیشہ کو کہتے ہیں صحیح صحیح اریدو مشاہدت مشاہدت الفرن فرن فرنی فرنی سر یہاں پہ فرنی کیوں آئے گا کیونکہ مضافلے ہے مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے شو سر یہ مضافلے کیا ہوتا ہے چلنے پھر دیکھیں اس مضافلے کو بھی جملہ ہوتا ہے نا ہم فرض کیا علی کی کتاب علی کی گاڑی علی کا بیٹا علی کی بیٹی ٹھیک ہے ان سب کتاب گاڑی بیٹا بیٹی یہ کیا ہے ملکیت میں ہیں کس کی علی کے ایک سمکہ ہم کیسے علی مالک ہے اور یہ تمام چیزیں کیا ہے ملکیت میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو لفظ مالک ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف اور جو چیز ملکیت میں ہوتی ہے اس کو ہم مضاف علی کہتے ہیں ٹھیک ہے مضاف علی مالک مضاف اب میں آپ کو ایکسیمپل بتایا ہے علی کی کتاب علی کی گھڑی علی کی گھڑی علی کا گھر یہ تمام ایکسیمپل میں نے آپ دیا علی کے مضاف اور یہ تمام چیزیں مضاف علی اوکی اچھا اب کیا کہتے ہیں جی مضاف اور مضاف علی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں انگلیش میں مضاف کو کہتے ہیں پوسیسر اور مضاف علی کو کہتے ہیں پوسیسٹ ٹھیک ہوگیا یہ سپیلنگ مجھے تھا شک اس کو پوسیسٹ کہتے ہیں مضاف علی کو پوسیسٹ ملکیت میں پوسیسٹ قبضے میں ٹھیک صحیخ اریدو مشاہدت شک اریدو مشاہدت مشاہدت الفورنی میں اون چاہتا هوں تفضل میں میں اون دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں صحیح میں دیکھنا چاہتا ہوں تفضل ہاز ہازہ ہازہ ہوا ہول فرنو اب یہاں پہ مضافلے نہیں ہیں یہاں پہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے مرفوع کسی کہتے ہیں پہلا جو دیکھئے مثال کو دیکھیں مشاہدت تشکہ اپارٹمنٹ کا مشاہدہ جیسے علی کا بیٹا علی کیا تھا مالک تھا علی کے بعد کا تھا اور کا کے بعد بیٹا تھا تو بیٹا ملکید میں تھا اب یہاں پہ ہوئی چیز ہے اپارٹمنٹ کا مشاہدہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ ایک سمکر مالک بن گیا تو اس کو مضاف کہیں گے اپارٹمنٹ کو مضافلے کہیں گے اور مشاہدہ کو کہیں گے مضاف ٹھیک ہو گیا اچھا یہ میں تو یہاں پہ غلط ہوں نہیں لکھئے آہاں یہاں پہ میں غلط لکھتی ہے اچھا نہیں اس کو میں صحیح کرتا مالک کو کہتے ہیں مضاف علی یہ میں نے الٹا کر دیا یہاں پہ مضاف علی اور ملکیت کو کہتے ہیں مضاف ٹھیک ہو گیا اچھا صحیح مالک مضاف علی اور ملکیت مضاف یہ تو تم سے غلط ہوگی ٹھیک ہو گیا شکہ کے مضاف علی ہیں اور مشاہدہ کے مضاف صحیح اور مضاف علی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے صحیح نیکسٹ اریدو مشاہدت مشاہدت اریقا 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 مونس لفظ ہے کیا آخر میں تابر بھولتا ہے حاضی ہیل اریقاتو حاضی ہیل اریقاتو اور اتنے دنوں بعد میں سارا کچھ بھول گیا دو تین چار دن کلاس نہیں لی نا میں نے نیکسٹ پہ آجیں یہ کیا ہوگیا اچھا جی تدریب السالس پڑھیں تدریب السالس تبادل السوالو والجوابا ما از زمیلو کا تبادلہ کیجئے سوال جواب کا ما از زمیل زمیل وہ غلط لکھا ہے زمیلی کا زمیلی کا جی وہی تو زمیلی کا زمیلی کا تبادلہ کیجئے سوال اور جواب کا اپنے ساتھی کے ساتھ تمہاری مثال جیسا کی مثال میں ہے مازا تریدو آپ کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اریدو ستارتن میں پردہ چاہتا ہوں مازا تریدو آپ کیا چاہتے ہیں اریدو اریدو الاریکتن اریکتا یا وہ ہے وہ فیل امر ہو گیا نا نہیں اریدو فیل ہے اور یہ کہہ منصوب مفہول بھی ہی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے اوپر ستارہ کے اوپر اریکشن ہوا ہے تو یہ مفہول بھی ہی بن گیا اور مفہول بھی ہی منصوب بنا چاہیے اریکا بھی مفہول بھی ہی ہے اس کے اوپر ایک فتہ آئے گی علی فلام کی وجہ سے اریدو الاریکتن اریدو الاریکتن میں سخوفہ چاہتا ہوں مازت اریدو آپ کیا چاہتے ہیں اریدو فرنا اریدو فرنا فرنا ٹھیک ہو گیا اس میں اکلی فلام نہیں ہے مازت اریدو آپ کیا چاہتے ہیں اریدو سخانن ٹھیک ہو گیا مازت اریدو آپ کیا چاہتے ہیں اریدو سجادتن میں کلین چاہتا ہوں مازت اریدو آپ کیا چاہتے ہیں اریدو میرا چاہتا ہوں میں شیشا چاہتا ہوں مازت اریدو آپ کیا چاہتے ہیں اریدو سلار جاتن میں فرچا ہوں مازت اریدو آپ کیا چاہتے ہیں اریدو سریرن میں پلنگ چاہتا ہوں مازا تریدو آپ کیا چاہتے ہیں اوڈیدو سکارتا میں پلنگ چاہتا ہوں نیکسٹ چوتھی مشک چوتھی جملا 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 بناؤ جملے کماف المثال جیسا کہ مثال میں ہے میں اس کے یونیورسٹی کے اس میں رہتا ہوں نیبو میں رہتا ہوں یعنی یونیورسٹی قریب بولے علاقے میں رہتا ہوں اٹ گی دولہ جو علاقے وہاں رہتا ہوں میں خوبصورت اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں اپارٹمنٹ پانچ میں فلور پر ہے اس میں اپارٹمنٹ میں پانچ کم رہے ہیں اس کنو فی دور رابے اس کنو فی شکتن جمیلتن اچھا سب سے پہلے یہ دور رابے اس میں جو جو اور نام نہیں لکھتے ہوئے وہ جگہ چھوڑے تھے کوئی مسئلہ نہیں باجوں کہہ دیں اس کنو فی دور رابے فی شکت سوری کیا ہو گیا آپ نے کہنا ہے اس کنو فی دور رابے فی شکتی ارباو غورفن صحیح اس کنو فی شکتی دور رابے اس کنو فی اس کنو فی اس کنو فی دور رابے اس کنو فی دور رابے اور فی شکتی شکتی ارباو غورفن ارباو غورفن ارباو غورفن ارباو غورفن میرے بیکڈانڈ میں بچوں کا شور آرہا ہے جی سچ لیکن وہ نہیں اس میں وہ نہیں ہو رہی مشکل نہیں ہو رہی بچوں کو سپنا ہو کر رہی ہیں تو آپ کی آواز صاحب آرہی اچھا بائے گا اس کنو نہیں اس شکتو فی دور سالی 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 بچوں کو سپنا کرو سالی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر آف کر لیں آج میں وہ میری حضرت آگے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلاس امنا شیڈول کا دینا ٹھیک ہے نیکس ٹائم میری سے پڑھیں